ہیلو دوستو نمسکار میں دبیہ ساتھ کرتی ہوں دبیہ ہیلپنگ گائیڈ میں سو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوگے سال 2023 کا دوسرا سور گھنٹ سرو ہونے والا ہے اور آج ہی پڑھنے والا ہے یعنی کہ 14 اکٹوور کی سام کو پڑھنے والا ہے تو گربتی مہلائے بلکل سابدھان ہو جان کو کیا کیا کرنا ہے کون کون سی ویسے سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے بھارت میں دکھائی دے گا یا نہیں دے گا اس کا سوٹک کال مان ہوگا نہیں ہوگا گربتی مہلائوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دے دوں گی آپ کو کیا کرنا ہے بس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کافی مہلائوں کے کومنٹ آ رہے ہیں کہ ہم سو سکتے ہیں کیا گھنڈ کے دوران پانی پی سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں یا ہم کھانا پینا بنا سکتے ہیں یا پھر ہم اکیلے ہیں گھر میں تو ہم کیا کریں کسے کھانا پینہ بنایاں اور کسے ہم گھر کا اپنے کام کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹلز میں بتانے والی ہوں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو لاس تک دیکھنا دیکھیں ویڈیو جو ہے اگر آپ نے پوری لاس تک دیکھ لی تو آپ کو پوری جانکاری ہو جائے گی اگر آپ نے سکیپ کر دی تو آپ لوگ پھر سکیپ کر کر کے کمنٹ کر کے پوچھیں گے تو آپ کو پوری جانکاری نہیں ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو میں سب کچھ بتا دوں گی بس ویڈیو آپ کو لاس تک دیکھنا ہے اور ہاں چینل پر اگر پہلی وار آئے تو پلیس چینل کو سسکرائب جرور کر لیجی گا اگر آپ کو گرہنڈ سے ریلیٹڈ ساری جانکاری اپ کو چاہیے تو آپ کو چینل کو سسکرائب جرور کر لینا ہے تاکہ آپ کو گرہنڈ سے ریلیٹڈ ساری جانکاری مل جائے ٹھیک ہے دیکھیں گرہنڈ جو ہے ایک برا پرواب کے لیے جانا جاتا ہے گرہنڈ سے گربتی مہیلاؤں کو بہت سابدھانی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ گربتی مہیلاؤں کو ہی اس چیز کی سابدھانی برتنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی ننہ سا جو ہے مہمان ان کے گرب میں پل رہا ہوتا ہے چھوٹا سا سسو پل رہا ہوتا ہے جس کی سرکچہ کے لیے ماں کو خود سابدھانی برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی جیسے کی گرہنڈ کے دوران گربتی مہیلاؤں کو گھر سے بہار نہیں نکلنا ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ گرہنڈ کے دوران برا پروہاب بچے پر نہیں پڑھنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاپنگ کٹنگ کے کام بھی نہیں کرنے ہوتے ہیں گربتی مہیلاؤں کو خاص کر جب سو تک کال سٹارٹ ہو جاتا ہے گرہنڈ کے دوران تو سو تک کال میں بھی سابدھانی برتنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو گرہنڈ پڑھنے والا ہے چودہ اکٹوبر یعنی کی آج پڑھنے والا ہے رات کو تو وہ جو گرہنڈ ہے وہ بھارت میں نہیں دکھائی دے گا ٹھیک ہے اور نہ ہی بھارت میں دکھائی دے گا نہ ہی اس کا سو تک کال مان ہوگا لیکن میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دیتی ہوں کہ بھارت میں دکھائی دے یا نہیں دے لیکن آپ کو چھوٹی موٹی سابدھانی ضرورت برتنے کی ضرورت ہے آپ چاہیں سو تک کال میں اس کی مطلب آپ اتنا سو تک کال کا مت مانیے لیکن ہاں جب گرہنڈ شروع ہوتا ہے گرہنڈ کی جو ٹائمنگ ہے وہ آٹھ بچ کر چوتیس منٹ پہ چودہ اکٹوبر آٹھ بچ کر چوتیس منٹ پہ شروع ہوگا اور اسی رات کو مطلب دو بچ کر بائیس منٹ پہ سمابت ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس سے پہلے کھانا پینا جو بھی ہے بنا کے کھا پی لینا ہے اگر آپ گھر میں اکیلی ہیں کوئی بھی نہیں کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیونکہ یہ گراند بھارت میں نہیں دکھائی دے رہا ہے تو آپ سو تک کال اس کو سو تک کال کو مت مانیے بس آپ اپنا جلدی سے کھانا پینا جو بھی ہے وہ بنا لیجئے اس کے بعد دیکھیں جو بھی گھر کے آپ کے کام ہے فٹا فٹ نپٹا لیجئے آٹھ بجنے سے مطلعہ آٹھ بج کے چوتھے سنت پر شروع ہوگا تو آٹھ بجے تک آپ کو سب کچھ کر لینا خاپی بھی لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اپنے روم میں آرام کرنا ہے بس اور ہاں گربتی مہلاؤں کو بلکل سیدھے لیٹنا ہوتا ہے ہاتھ پیروں کو موڑ کے بلکل نہیں لیٹنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھ پیروں کو موڑ کے لیٹتے ہیں یا پھر اپنا پیٹ کو دوا کے لیٹتے ہیں تو اس سے ہمارے بچے کے انگ جو ہوتے ہیں وہ دپ سکتے ہیں یا پھر بچے کو کوئی بھی پروپلم ہو سکتی تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو صحیح سے لیٹنا ہے ٹھیک ہے سیدھے لیٹنا ہے اس کے دوران اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ پانی یا دودھ بغیرہ پی سکتے ہیں بھر اس میں پہلے سے ہی تلسی کے پتے پڑے ہونا چاہئے گرہنڈ کے دوران آپ کو تلسی کے پتے بلکل بھی نہیں توڑنا ہے گرہنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو تلسی کے پتے توڑ کے رکھ لینا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو کھانے پینے کی ساری چیزوں میں آپ کو تلسی کے پتے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو پانی میں بھی ڈالنا ہے دودھ دہی جو بھی آپ کھاتی پیتی ہیں اس میں آپ کو سپ میں ڈال دینا ہے جو بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو فریش کھانا بنا کے دوسرے دن کو فریش کھانا بنا کے کھانا ہے تاجہ وہ کھانا آپ کو بلکل بھی نہیں کھانا کیونکہ وہ کھانا دوسیت ہو جاتا ہے اگر آپ تلسی کے پتے ڈال دیتی ہیں تو کھانا دوسیت نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اس کے دوران دیکھیں آپ اتنا کر سکتے ہیں آپ کو جب اپنے روم میں آپ ریسٹ کریں گی اپنے روم میں آرام کریں گی تو اس سمیں آپ کو کھڑکی دروازے بند کر دینا ہے اب کافی محلائے کہتے ہیں کہ جس گرہنڈ ہے سوری گرہنڈ ہے وہ دن میں دکھائی دیتا ہے رات میں تو نہیں دکھائی دیتا ہے اور یہ ٹائمنگ جو ہے رات کی ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ گرہنڈ جو ہے بھارت میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس لیے جہاں پر دکھائی دے رہا ہے ٹائمنگ اس ٹائمنگ پر وہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو وہ ٹائم بہاں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ دکھائی دیرہا ہے لیکن سورة ایک ہے تو بہت بہت پڑھتا ہے تو آپ اس ٹائم پہ دکھائی دیرہا ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ دن ہوگا ٹھیک ہے تو دن کے حساب سے وہاں پہ دکھائی دیرہا ہے تو آپ کو بس اِس ٹائم پہ سورجھن کی جو ٹائمنگ ہے اس ہی ٹائم پہ آپ پہ تھوڑا سا ساپ دھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے then لیا ہے ٹھیک ہے اَن باتوں کو آپ کا خیال رکھنا ہے ساتھینکیلی چیزوں کا پریineryوں company کا پری twin اور شیف نہیں کرنا ہے کوئی بھی voud بس کوئی اپنے لیکن کو آپ کے بچے پہ کوئی بھی جو ہے وہ کٹ سکتا ہے سکا جاساتا ہے اور یہ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں نہ یہ سالی چیزیں سچ ہوتی ہیں آپ کو بس اس پہ یقین کرنا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہے کوئی نہیں لیا Num3 بے بی کے لیے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی بہت سابع دانی ہے وہ ضرور بڑتنی ہے ساتھی ساتھ دیکھیں جب گرہن سماپت ہوتا ہے تو آپ گنگا جل سے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیجئے رات میں جب سماپت ہوگا نا گرہن تو اسی ٹائم آپ پورے گھر میں گنگا جل سے چھڑکاؤ کر دیجئے گا اپنے اوپر بھی تھوڑا سا چھڑکاؤ کر لینا ہے اس کے بعد آپ صبح کو نہا کے اور پوری گھر کی صاف سفائی مطلب کر سکتی ہیں پھر نہا کے جو بھی دان بغیرہ دینا دوڑا ہے وہ دے سکتی ہیں ٹھیک ہے diğer کے دوران دیکھتے آپ کو کیا کہنا ہے پوجہ part بلکل نہیں کرنا جب گرہن شٹارٹ بتا ہوتا ہے اب پوڑا وغیرہ نہیں کرنا اور گرہن کے دوران ہی آپ کو کھانا بھی não ہی بنانا ہے کافی میں لائیں کیا کہتیں ہم کھانا بنا سکتے ہیں تو آپ کو کھاناки بھی نہیں بناناں goat بھی نہیں نہ ہیdasہر بھی نہیں جلانا ہے ٹھیک ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے جب ڈیرین شروع ہوتا ہے اس سون میں ایک کو محاپ اور کر سکتے ہیں کہ کلابہ یا کالا ٹسر جس کو بولتے ہیں وہ آپ اپنے سائز کے نام کا گرہنڈ شروع ہونے سے پہلے ہی کٹوا لیجیے اپنے ہزبینڈ سے اس کے بعد آپ وہ جو چیز ہے وہ اپنے روم میں رکھ لیجیے اور ہاں جو مہلائیں اکیلی ہیں جن کا کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے ان کے لیے میں ایک سجیسن دے رہی ہوں کہ اگر آپ کا جو گرہنڈ شروع ہو مطلب آپ چاہ رہی کہ آپ کو گرہنڈ شروع سوٹک کال جو سٹارٹ ہوتا ہے صبح آٹھ بجے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس دوران کیسے کام کریں تو دیکھیں چاپنگ کٹنگ کا جو بھی کام ہے وہ آپ اپنے ہزبینڈ سے کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کھانا پینہ بنا لیجیے جلدی ٹھیک ہے اس کے بعد جب گرہنڈ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگا تو اس دوران آپ کو بالکل بھی کچھ نہیں کرنا ہے اس سے پہلے آپ کھاپی لیجیے گھر سے باہر بھی نہیں لکلنا ہے کافی مہandon ہے سام کو ٹیہلے کے لئے لکلتی ہیں تو آپ کو بالکل یہ کلتی نہیں کرنی ہے سام کو ٹیہلے کے لئے بھی نہیں جانا ہے گرہنڈ کے دوران ٹھیک ہے آپ K گرہنڈ کے دوران سونا بھی نہیں ہے کئی کمنٹ آتے ہیں کہ گرہنڈ کے دوران کیا آپ سو سکتے ہیں تو بلکل بھی نہیں آپ گرہنڈ کے دوران سو بھی نہیں سکتے ہیں آپ کو جاگنا ہے ٹھیک ہے سونے سے دیکھئے جو بھی اگر آپ کر رہی ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے بچے کوئی فیکٹ ہوگا تو آپ تھوڑے بیسے آپ نے بچے کی سائتہ کے لیے بہت کچھ ماں کرتی ہے تو آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے یہ چھوٹی موٹی سابدھانی ہے وہ برتنے کی ضرورت ہے اور جن محلاؤں کا ٹوائلٹ بہار ہے تو وہ اتنا کر سکتی ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے جائیں ٹوائلٹ کرنے اور اپسور کی طرف بلکل بھی آپ کو نہیں دیکھنا ہے سوریا چندر کے چندرمہ کی طرف ٹھیک ہے آپ کو نیچے مو کر کے آنا ہے کور کر کے جانا ہے اور ہو سکے تو آپ اندری اگر آپ کو تو اندری آپ کو گھر سے بہار نہیں لکھلنا ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کی جتنے بھی ڈاؤٹ تھے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے گرینڈ سے ڈیلیٹڈ تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو میں ہی بین کرتی ملتی ہی نیسٹ ویڈیو میں بھائی اور ٹیک ہے